ڈلی کا اصلی بوس کون؟ کس کے پاس ہے؟ کتنے ادھکار؟ اوپ راجپال یا کیجریوال؟ اس طریقے کے کئی طرح کے سوال پچھلے کئی سالوں سے لگاتار چل رہے ہیں، معاملے سپریم کورٹ تک بھی پہنچے ہیں اور اب ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا اور سپریم کورٹ نے سنایا ہے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور کیا تھا معاملہ؟ چلی آپ کو وستار سے سمجھاتے ہیں اصل میں سپریم کورٹ میں ایک یاشکہ دائر کی گئی اور کہا یہ گیا کہ دلی کی ویسے تو چنی ہوئی سرکار ہے لیکن اس کے پاس اپنے ادھکاریوں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے ادھکار تک نہیں ہے اور کیونکہ دلی سرکار ادھکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ تک نہیں کر سکتی اس وجہ سے ادھکاری اس کی بات نہیں سنتے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ایسے میں چنی ہوئی سرکار کا مطلب کیا ہے؟ جبکی سمیدھان میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جب دلی کی اپنی ویدھان سبا ہے ویدھان سبا کے اپنے ادھکار ہیں اس کی سرکار ہیں تو پھر اس کے پاس ادھکار ہونے چاہیے اور رہی بات تین مددوں کی چھوڑ کر کے یعنی کی لینڈ اس کے علاوہ لائن آرڈر اور تیسرا پولیس یہ تین مددے ہیں جس کا ادھکار کی اینڈر کے پاس ہے اور باقی تمام ویشو کا ادھکار دلی سرکار کے پاس دلی کی شنوی سرکار کے پاس میں تو اگر دلی سرکار ان تین مددوں کو چھوڑ کر کے باقی سے جڑے ہوئے مددوں پر بھی ادھکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر پائے گی تو کام کیسے کرے گی؟ اسی معاملے کو لے کر کے دلی سرکار پہنچی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے آج جو ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اس میں صاف طور پر کہا ہے کہ دلی سرکار کی دلیلیں کچھ حد تک یا یہ کہا جا ہے کہ کافی حد تک سپریم کورٹ نے اسے اتفاق رکھا ہے اور صحیح مانا ہے اور اسی وجہ سے اپنے آجش میں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ دلی میں اوپ راجپال جو ہیں وہ ویدھان صبح کی صلحہ مشورہ سے اس کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے رہی بات ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی ادھکاریوں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی تو اب لینڈ پولیس اور لائنڈ آرڈر کو چھوڑ کر کے یہ جو تین ویشہ ہیں ان پر تو ٹرانسفر پوسٹنگ کینڈ سرکار کرے گی لیکن باقی جو تمام ویبھاگ ہیں ان سے جڑے ہوئے ادھکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ اب کینڈ سرکار نہیں بلکہ دلی سرکار کرے گی دلی سرکار پچھلے کافی وقت سے اس چیز کو لے کر کے لڑائی لڑ رہی تھی کہ اگر چنی وہی سرکار کے پاس یہ ادھکار نہیں ہوں گے تو کام کیسے کریں گے اور یہی باتیں سپریم کورٹ میں دلیل کے دوران دی گئی تھیں جو ویدہان رکشیت دو سو انتالیس اے اے ہے جس کے طرح دلی کا پورا گھٹن کے آیا اس کو ویدہان سرکار کو ادھکار ملے ہوئے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے یہی بتایا گیا تھا کہ دلی پوری طرح سے کینڈ شاشت پردیش نہیں ہے بھلے ہی اگر وہ پوری طرح سے راج نہیں ہے تو پوری طرح سے کینڈ شاشت پردیش بھی نہیں ہے اور دلی ایک اس کا اسٹیٹس ہے جہاں پر چنی ہوئی سرکار ہے جنتہ اپنے پرتنیدیوں کو چنتی ہے تو ایسے میں اگر سرکار کو کام کرنا ہے جنتہ کی امیدوں پر کھڑا اترنا ہے تو ادھکاریوں کو اوپر دباؤ بنانا ہوگا ان سے کام کروانا ہوگا اور جیسے سرکار چاہتی ہے وہ ادھکاری تب ہی اس پر کام کریں گے جب ان کے اوپر سرکار کا ایک دباؤ ہوگا کہ سرکار اگر نہیں کریں گے اور ابھی تک یہ ادھکار دلی سرکار کے پاس میں نہیں تھا اسی طریقے سے دلی کو لے کر کے پچھلے جہاں اگر ہم سے کیجیوال کے سرکار آئی ہے اس کے بعد سے لگاتار یہ واد بی واد چلتا رہا ہے اکثر یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ دلی کا اصلی باس کون تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کم سے کم یہ ضرور صاف ہو گیا ہے کہ دلی کی استطیق کیا ہے دلی میں پولس لائن آرڈنر اور زمین یہ تین مدے ہیں جس پر کینڈ سرکار کا ادھکار ہے حالانکہ یہ پہلے سے ہی صاف تھا لیکن کچھ مدبیت تھے کچھ گری ایریا تھے جس کو لے کر کے سوال تھا تو اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ یہ تین مدے ہیں جس پر کینڈ سرکار ہی صرف فیصلہ لے گی جو بھی جو ہے ادھکاریوں کے ٹرانسفر پوشٹنگ آ وہیں جو باقی جڑ ہوئے تمام مدے ہیں ان کا فیصلہ دلی سرکار کر سکتی ہے کیا یہ مدہ یہیں ختم ہو جائے گا یا اور آگے جائے گا یہ بھی دیکھنے دلچسپ ہوگا کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پانچ ججوں کی سمیدھان پیٹ کا آیا ہے کیا اس ماملے کو لے کر کے بڑی بینچ میں بھیجنے کی جو بات کر رہی تھی کینڈ سرکار کے وکیلوں کی طرف سے کہی گئی تھی وہ آگے بڑھنے کی بھی بات کرتے ہیں یا ابھی بھی کوشش کریں گے کی اس ماملے کو لے کر کے اور بڑی بڑی بینچ کے سامنے جائے جائے لیکن فیلحال سپریم کورٹ نے کہ اس فیصلے سے دلی سرکار کی ایک طرح ایسے جو موجودہ دلی سرکار ہے عربین کیجوگا سرکار اس کی ایک طرح ایسے بڑی جیت کے طور پر آم آن بھی پارٹی بتا رہی ہے کیونکہ اس کا یہی کہنا ہے کہ اس کی شواست یہی مانگتی کی ادھکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا اس کے پاس ادھکار ہونا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی اس مانگ کو مانا ہے صرف تین شیطروں کو چھوڑ کر کے پولیس law and order اور زمین کو چھوڑ کر کے تو ایسے میں اب دلی میں جو تمام ادھکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی صرف تین ایشوز کو چھوڑ کر کے پولیس law and order اور زمین کو چھوڑ کر کے جو باقی جو تمام ادھکاریوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی تمامی بھاگوں میں وہ اب دلی سرکار کرے گی اور دلی سرکار اس کو ایک بڑی جیت کے طور پر دیکھ رہی ہے